جب آپ لوگ کوئی بھی سوشل میڈیا پلٹ فارم اوپن کرتے ہیں تو آپ کو مختلف پوسٹیں نظر آتی ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ ہم آپ کو یوٹیوب کے سبسکرائبر پروائیڈ کریں گے ہم آپ کو واجٹ ٹائم دیں گے ہم آپ کو ٹک ٹوک کے فالور اس کے علاوہ فیس بک پیگ لائکس انسٹاگرام فالور اور لائکس پروائیڈ کریں گے یہ ساری چیزیں جو پروائیڈ کرتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے سوشل میڈیا مارکیٹر اور اگر آپ بھی سوشل میڈیا مارکیٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ کیسے بن سکتے ہیں اور اگر آپ بھی سوشل میڈیا مارکیٹنگ ایجنسی بنانا چاہتے ہیں تو آپ کیسے بنا سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر پورا پروسیجر لائیو میں آپ کو دکھانے والا ہوں اور اگر آپ لوگ سوشل میڈیا مارکیٹر کے طور پر کام کرنا چاہتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے سارے کنسپٹ کلیر کر دے گی اسلام علیکم آئی ٹی فارال کی جانب سے میں ہوں وسیم عباس جب بھی ہم سوشل میڈیا اوپن کرتے ہیں تو ہمارے سامنے مختلف پوستیں آتی ہیں جن کے اندر بتایا جاتا ہے کہ ہم آپ کو فیس بک پیج لائک اس کے علاوہ یوٹیوب کے سبسکرائبر وائٹ ٹائم ٹک ٹو کے فالور لائکس کومنٹ یہ ساری چیزیں ہم پروائیڈ کریں گے تو بعض دفعہ انسان یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ ساری سرویسز ہمیں کیسے پروائیڈ کرتے ہیں جب کسی سے بات چیت کی جائے پوچھا جائے تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ ہمارے سرور بنے ہوئے ہیں اور ہم ان کے تھو یہ کام کرتے ہیں کیا یہ کام مشکل ہے یہ کام بالکل بھی مشکل نہیں ہے بہت ہی آسان کام ہے اگر آپ لوگ سوشل میڈیا مارکیٹر بننا چاہتے ہیں اگر آپ لوگ سوشل میڈیا ایڈورٹائزنگ ایجنسی بنانا چاہتے ہیں تو یہ صرف دو منٹ کا کام ہے اور اگر اس کے اندر مارجن کی بات کی جائے کہ آپ کتنا ارن کر پائیں گے تو اس کے اندر یوں سمجھیں کہ 50% سے بھی زیادہ پرافٹ ہے جتنی بھی سرویسز ہیں فیس بک لائک ہیں اس کے علاوہ فیس بک پیج فالور ہیں انسٹاگرام فالور ہیں ٹک ٹوک فالور ہیں لائک سے کومنٹ سے کچھ بھی ہے یہ جتنی سرویسز ہیں جس میں فیس بک پیج لائک ہے فالور ہے ٹک ٹوک ہے کومنٹ ہے یہ 1000 کے حساب سے آپ کو ملتے ہیں یعنی مثال کے طور پر آپ 1000 سبسکرائبر لیں گے تو یہ آپ کو مثال کے طور پر 0.050 سینٹ میں مل جائیں گے 0.070 سینٹ میں مل جائیں گے آپ لوگ 1000 اگر لائک لیتے ہیں اپنے فیس بک پیج کے اوپر تو 0.030 میں مل جائیں گے 40 میں مل جائیں گے یعنی یہ ریٹ چل رہے ہیں یوٹیوب کو چھوڑ کر فیس بک سنیک انسٹاگرام ٹویٹر اور باقی بھی جتنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں ان کے اوپر فالور لائکس کومنٹ یہ سارے 1 ڈالر سے نیچے نیچے ہیں یعنی 0.030 40 50 60 70 اس طرح کے ریٹس کے اوپر آپ کو ملتے ہیں 1000 یعنی 1000 اگر آپ لوگ لائک لیتے ہیں تو آپ کو 0.30 سینٹ میں مل جائیں گے تو یہی چیزیں آپ نے آگے سیل کرنی ہیں اب لوگ کیا کر رہے ہیں ایک ویب سائٹ سے یہ ساری چیزیں خریدتے ہیں اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر جا کے یہ چیزیں سیل کر رہے ہیں اب کس طرح مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی فیس بک پیج ہے یا آپ کے پاس کوئی اچھی پروفائل ہے جس کے اوپر آپ کی فین فالونگ زیادہ ہے وہاں پر آپ نے سمپلی ایک پوشٹ لگانی ہے آپ نے اچھے سی پوشٹ کو ڈیزائن کرنا ہے کہ میں آپ کو ٹک ٹوک کے فالور ٹک ٹوک کے لائکس انسٹاگرام کے فالور لائکس فیس بک پیج کے فالور یہ چیزیں پروائیڈ کر رہا ہوں اور ان کے سامنے آپ نے ریٹ لکھنا ہے کہ اب مثال کے طور پر فیس بک پیج کے لائکس آپ کو مل رہے ہیں 0.050 سینٹ میں یہاں پر آپ ایک ڈالر لگا دیں کہ ہم ایک ہزار لائک آپ کو ایک ڈالر میں دیں گے اگر ٹک ٹوک کے فالور آپ کو پچاس سینٹ میں مل رہے ہیں آپ ایک ڈالر پرائس رکھیں اور وہ جو ویب سائیڈ ہے وہاں پہ کوئی انویسمنٹ نہیں ہے جب کوئی بھی یوزر آپ کو پیمٹ کرتا ہے اس سے پیمٹ لینے کے بعد وہاں پر آپ نے پیمٹ ڈیپوزٹ کرنی ہے اور وہاں پہ آرڈر آپ نے لگا دینا ہے یعنی اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو پہلے کوئی انویسمنٹ کرنی پڑے گی تو پہلے کوئی انویسمنٹ نہیں ہے آپ نے وہاں سے آرڈر لینا ہے اور یہاں پہ آرڈر لگا دینا ہے بس اتنا سا کام آپ نے کرنا ہے لیکن یہ ویب سائیڈ کون سی ہیں جہاں پہ یہ ساری چیزیں آپ کو ملتی ہیں اب ان ویب سائیڈ کو آپ نے سرچ کرنا ہے گوگل میں اور گوگل میں آپ نے کیا لکھنا ہے گوگل میں آپ نے لکھنا ہے اس ایم ایم پینل یہاں پہ سکرین کے اوپر بھی آپ کو لکھا نظر آرہا ہے اس ایم ایم سوشل میڈیا مارکیٹنگ پینل یہ شارٹ آپ اس ایم ایم پینل لکھ کے انٹر کریں گے آپ کو درجلوں کے حساب سے سائٹس مل جائیں گی آپ دیکھیں جہاں پر آپ کو کم پرائز کے اندر یہ سرویسز مل رہی ہے وہاں سے آپ لوگ یہ اٹھا لیں اور کرنا کیا بس سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے مارکیٹنگ کرنی ہے جتنے بھی لوگ آپ کے پاس آتے ہیں کوئی بھی چیز وہ آپ سے بائے کرتے ہیں آپ نے ان سے پیمٹ لینی ہے اور یہاں پہ آرڈر آپ نے لگا دینا ہے یہ جتنی بھی ویب سائیڈ ہیں سوشل میڈیا مارکیٹنگ یعنی اس ایم ایم پینل جتنے بھی ہیں ان میں آپ لوگ ایزی پیسہ کے طرح بھی ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں جیس کیش کے طرح بھی کر سکتے ہیں بینک کے اندر بھی کر سکتے ہیں پرفیکٹ منی ویب منی اب مختلف جو سائیڈ سے ہیں مختلف سوشل میڈیا پینل جو ہیں ان کے علیدہ علیدہ پیمٹ میتھڈز ہیں کچھ پاکستانی ہیں جو جیس کیش ایزی پیسہ کو بھی ایکسپٹ کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو باہر کی کنٹریز کے ہیں تو وہ پرفیکٹ منی ویب منی یا پیئر وغیرہ کو سپورٹ کرتے ہیں تو یہ کام ہے اس طریقے سے آپ نے کام کرنا اور اس کے علاوہ ایک اور آپ کو ایکسٹرا میٹرک دیتا چلوں آپ لوگوں نے فائیور کو اوپن کرنا ہے اور وہاں پہ یہ ساری سرویسز لکھ کر آپ نے سرچ کرنی ہے یعنی کوئی بھی آپ نے ایس ایم ایم پینل اوپن کیا ہے وہاں پہ جتنی بھی آپ کو سرویسز مل رہی ہیں ان تمام سرویسز کو آپ نے فائیور کے اوپر سرچ کرنا ہے اور دیکھنا ہے اپنے طور پہ کہ لوگ اس کام سے فائیور سے کتنا کمار ہیں اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی کمپیٹیشن کم ہے تو وہاں پہ آپ اپنی گگ کریئٹ کر کے لگا دیں آپ کو فائیور سے بھی کوئی نے کوئی آرڈر ملنا شروع ہو جائیں گے تو یہ میں نے آپ کے ساتھ ایک آئیڈیا شیئر کیا ہے اگر آپ لوگ سوشل میڈیا مارکیٹنگ سے ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے یہ جو میتھڈ میں نے آپ کو بتایا اس کو ایک دفعہ ٹرائ آؤٹ ضرور کرنا ہے دیجئے وسیم عباس کو اجازت نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ